ہمارا یہ ڈراما انڈیا پاکستان میں بہت مقبول ہو رہا ہے اور ہمارے لیے یہ بہت خوشی کی بات ہے مجھے یہ زمجھ نہیں آتی ہے کہ پاکستان میں مرد اور ٹی وی دونوں کا ریموٹ عورت کے کنٹرول میں ہوتا ہے اور ہمارے ڈرامے میں تو ساس بہو جیسا کچھ بھی نہیں ہے پھر ہمارا ڈراما وہاں اتنا کیسے دیکھا جا رہا ہے بیٹا ارتگل تمہیں کیا معلوم تمہاری پیٹ پیچھے یہاں بھی سٹار پلس چل رہا ہوتا ہے آئیے دیکھو ذرا میری بہن نے کریلے پکائے تو ارتگل کو پسند نہیں آئے حالی ما جو کچھ پکاتی ہے چٹ سے کھا جاتا ہے کریلے ارتگل کے شایانے شان نہیں ہیں بہو کون سی شان کی بات کر رہی ہیں آئی مخالہ پاکستان میں تو ارتگل کے نام سے پاپڑ بھی کھایا جا رہے ہیں اور یاد رکھیں اگر ارتگل کی شادی میری بہن سے نہ ہوئی تو میں پورے قبیلے کی تصویریں بنا کے کاراتویگور کو وٹس ایپ کر دوں گی اس کے لیے تمہیں آٹھ سو سال انتظار کرنا پڑے گا تیرمی صدی میں رہ کے اکیسویں صدی والے خواب مت دیکھو اور یہ بھی پتہ لگاؤں کہ وہ لوگ ہمارے ڈرامے سے کچھ سیکھ بھی رہے ہیں یا نہیں ابھی تک تو وہ لوگ ہمیں اپنے رشتہ دار ڈھونڈنے میں لگے ہوئے ہیں کوئی کہتا ہے یہ میرے اببہ کی طرح لگتا ہے کوئی کہتا ہے یہ میرے دادا کی طرح لگتا ہے اما اندر آ کے دیکھ یہ تو بلکل اپنے چاچی بلام رسول کی طرح لگتا ہے نا ارے یہ تو وہ ماں میں حکنواز ریڑے والے کی طرح لگتا ہے ذرا بھی فرق نہیں ہے اور یہ تو بلکل آپ کے بائی فرینڈ کی طرح لگتا ہے آئیلا نا میں نے یہ ڈراما اس لیے منگوایا تھا کہ آپ لوگ کچھ سیکھنے کی بجائے ہم شکل ڈھونڈنے لگ جاؤ گے کوئی ہم شکل نہیں ہوتا ہم شکل تو خیر ہوتا ہے جناب یوں نہ کہیں ابھی یہ دیکھ کر آپ خود ہی بتائیے کہ یہ سنجد آتا ہے کہ کارا تویگر ارے دیکھ سلیمان شاہ ان قیدیوں کو میرے حوالے کر دے پھر نہ کہنا کہ سنجد آت سوری کارا تویگر نے بتایا نہیں تھا مجھے اب یہ ویراد کولی کہاں سے آ گیا ہر جگہ کرکٹ کیوں لے آتے ہو ویراد کولی نہیں ہے یہ اسی ڈرامے کا کریکٹر ہے ارتیل کا دوست اور فرانٹ مین دوگن اور یہ بھی پتا چلا ہے کہ ان کے کچھ فنکار ہمارے ڈرامے کو لے کر زیادہ خوش نہیں ہیں ہاں وہ شان بہت یور یور کر رہا ہے کون ہے یہ شان پچھلے تیس سال سے وہ پاکستانی فلموں میں ہیرو کے فرائش سارا انجام دے رہا ہے ایک مرد مجاہد سے کم نہیں ہے وہ بھی مگر وہ کیسے ہم تیرمی صدی میں کولاڑیوں اور تلواروں کے ساتھ جنگیں لڑ رہے ہیں کیونکہ ہمارے دشمن کے پاس بھی تلواریں اور کولاڑیاں ہیں سلام اس مرد جنگ جو کو جو بندوق اور کلاشنکوف کے دور میں بھی کولاڑی لے کر دشمن کے ساتھ گتھم گتھا ہو جاتا ہے ایک وقت میں کولاڑی کے ایک ہیوار سے تیس چالیس افراد کے سینے چھلنی کر دینا کسی موجزے سے کم نہیں اور کبھی کبھی کولاڑی ہاتھ میں یوتیا اور پچاس دشمنوں کے سو پیس بنے ہوتے ہیں آخر امام کب تک ایسا جھوٹ دیکھتی رہے لیکن ابا جان پتہ لگا یہ ریما کون ہے میں اسے جانتا ہوں بیٹا بہت پہلے اس کی ایک فلم دیکھی تھی تب تم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے کوئی بات نہیں ہمارے اس ڈرامے کے مخالفین آٹے میں نمک برابر ہیں اس بات کا اندازہ ہر نئی اپلوڈ ڈھنوالی ویڈیو کے کروڑوں بھی اس سے لگایا جا سکتا ہے آپ نے دیکھا ہندوستان پچھلے کچھ عرصے سے ہمارے ہیروز کی بہت ہی خوفناک اور نفرت انگیز انداز میں تصویر کا شکا رہا ہے ہم نے اپنے اس ڈرامے میں دنیا کو دکھا دیا کہ مسلم ہیرو ایسے نہیں بلکہ ایسے تھے میں پاکستان جا رہی ہوں ارتگل ہاں جانتا ہوں زیادہ تار پاکستانی تمہاری ویڈیسی ڈرامہ دیکھ رہے ہیں ہاں اور ان کی یہ عقیدت کسی ٹک ٹاکر یا فلمی ایکٹر سے نہیں بلکہ ایک مسلم سپاہ سالار کی محبوبہ اس کی بیوی سے ہے معلوماتی اور تاریخی ویڈیو کے لیے اس چینل کو بھی وزٹ کریں اور سبسکرائب کر دیں چینل کا نام ہے خفیہ ذرائے اور اس کی ویڈیو کا لنک میں نے انسکری میں دے دیا ہے شکریہ موسیقی 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 موسیقی